ہم نے اس حوالے سے تقرار کے ساتھ بات کی ہے لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ہم پھر سہر کے دسترخان میں لوگوں کے سوالات اور سب لے لیں گے لیکن آج چونکہ ابھی یہ لمحات گزر رہے ہیں اور کچھ گھنٹے باقی ہیں بھی بھی تو میں چاہتا ہوں یہ ابھی جو لمحات چل رہے ہیں ماہ مبارک کے آخری لمحات ہیں اس عنوان سے بھی اور شب ستائیس رمضان اس عنوان سے بھی آپ سب کی اکرائے لے لو بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ اب تو وہ رات آگئی مشہور کال کے مطابق جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جس کا اعلان ہوا کہ انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر کہ ہم نے شب قدر میں اسے نازل کیا خیر من الف شہر کہہ کر اس کی مزید فضیلت کا اعلان کیا گیا کہ ہزار مئنوں سے بہتر ہے سورہ حامیم دخان کے اندر کہا گیا کہ فی لیلت مبارکہ مبارک رات میں ہم نے نازل کیا پروردگار عالم نے کس احتمام کے ساتھ یہ کہا تھا کہ شہر و رمضان اللذی انزل فی القرآن حدل لننا سے و بینات من الحدہ والفرقان یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا کہ جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے بینات اس کے اندر ہیں پروردگار عالم نے اس کتاب کو فرقان کا فرقان کا مطلب یہ ہے جس کے ذریعے سے دسٹنگوش کیا جا سکے فرق کیا جا سکے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے خوٹا کیا ہے کھرا کیا ہے پھر آپ دیکھئے کہ پروردگار عالم اس کتاب کے تعریف میں کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ انہا حدل قرآن یاہدی للتی ہیا اقوام کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو اقوام ہے سب سے سیدھی راہ وہی ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید کی ہدایت ہوتی ہے یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے لئے پروردگار عالم نے ایک گواہ کے طور پر اس کا تعریف کروایا کہ اس حکمت والے قرآن کی قسم کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اللہ سرات مستقیم آپ سرات مستقیم پر ہیں تو وہ کتاب جو یاہدی للتی ہیا اقوام اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ یہ کتاب اس رسول کی رسالت کو پہچنوا رہی ہے کہ جو اللہ سرات مستقیم ہے وہ سرات مستقیم پر ہے یعنی ان کے معصوم ہونے کا بھی اس کے اندر اعلان ہو رہا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کے تمام تر طوفوں میں بہت ہی بڑا طوفہ ہے کہ جس کا پروردگار عالم نے شہبِ قدر کے تعلق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے تو اس سے جتنا میک دا موسٹ آف ایٹ جتنا انسان استفادہ کر سکے دسترخان تو بچھا ہوا ہے گرگدہ کاحل بور تقصیرِ صاحبِ خانہ چیز کہ اگر فقیر ہی کو مانگنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو وہ سستی کا مظاہرہ کرے تو پھر صاحبِ خانہ سے شکوا نہ کرے اس لئے کہ اس نے دسترخان بچھا دی ہے 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 سبحان اللہ